گورک پروشد دیالے کے رکشہ ادھیانوی بھاگ میں ڈی ڈی ایم اے تتھا یونی سیف کے سینک تتو ودھان میں جلوائیو پریورتن کے دوس پر بھاؤں پر گوشفی کا آئیجن کیا گیا اس دوران مکہ اتیتی کے روپ میں پہنچے اے ڈی ایم فائننس راجیس کمار سنگھ نے پسپانجلی ارپت کر کاریکرم کا شبھارم کیا اس آسر پر چھاتروں کو سمبودھت کرتے ہوئے اے ڈی ایم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا کہ پوری دنیا میں ریتو چکر پریورتن کے ساتھ ساتھ بھن بھن علاقوں میں الگ الگ قسم کے پر بھاؤں پڑ رہے ہیں ایسے میں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اصطحانی اصطر کی واسطوکتاؤں اور چنوٹیوں پر آدھارت کاریو جنائے تیار کی جائیں اور اسے کریانوید بھی کیا جائے گورکپور جنپد میں آبدہ پربندھن پرادھکرن نے اس طرح کی پریوجناؤں پر جوڑ دیا ہے اور اس کے بہتر پریڈام بھی ملے ہیں آبدہ پربندھن کے چھیٹروں میں ادھیان اور کارے کر رہے یواؤں کے لیے ان پریوجناؤں میں کام کرنے کے دھیر اوسر ہیں انہوں نے کہا اب وہ سمیں آ گیا ہے جب پرتیک جنپد کو اپنے اپنے چھیٹر کے لیے ہیٹ ایکسن پلان اور کولڈ ایکسن پلان تیار کرنے چاہیے یہی نہیں اب ورسہ اپنا پیٹرن بدل رہی ہے ایسے میں گراؤں واسیوں سے ادھک ادھک انپورٹ لینے کی اوشکتہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھوش میں ہمیں کھیتی باری یا جھتائی بہائی کا سمیں بدلنا پڑے اس اوسر پر گورکپورو شدیالے کے رکشہ ادھیان ویوہاگ کے پروفیسر وینوت کمار سنگھ پروفیسر بینہ بطرہ کھسوہا پروفیسر روی سنکر سنگھ ڈاکٹر آرتی یادھو ڈاکٹر ویجائ کمار ایڈیسنل سی امو ڈاکٹر اے کے چودری اگنی سمن ویوہاگ کے بریج موہن سنگھ ڈی ڈی ایم اے کے تقنیقی ویشیشگی منوج کمار جیسوال ڈیلا پنچات راج ویوہاگ کے اجائے کمار سنگھ ڈی آر اف ایس ج آر اف کے پرتینی دیگر بھارت سیوہ مشن کے ڈاکٹر اشیر سرواستو امیس سنگھ پٹیل سہید انے لوگ موجود رہے ایک چاسی جیفت گورکھوڑ کے اپر جی راجیش کمار سنگھ سر یہاں پر ہمارے بیچ پہ آج یہاں اپستی تھے ان کے ساتھ گورکھوڑ جس کو لیڈ کر رہے ہمارے ڈیپٹی کمانڈرڈ پیل شرما سر یہاں پر لوگوں کے ساتھ آج بھنچ کے اپستی تھے دادا ہی کہوں گا کہ دو سال بعد پھر سے ایک بار گورکپور میں یونیسر اتر بردیش کی دی آر آر ایڈ ڈاکٹر او روشی چندرہ مہم ہم لوگوں کی بیچ یہاں پہ آج اپستیت مہم آپ کا سواگت ہے راش پرمار سنان سر سر آپ کی اپستیتی میں یہ سارا سوڑا پروگرام کر ان کا آشی روشن پرات کر سر ہم لوگ آگے اس کا اشارہ کو آگے پڑھیں سر آپ کیا بھی ہیں سر کچھ پر کچھ سواگت کریں سر سر بہت سوٹ کرتا ہے سر کچھ پر کچھ سوٹ کرتا ہے سر کچھ پر ایڈ ڈیویڈیو کی سڑیز اور ملچ پر اوبستر بہت سارے روپوں میں بہت ساری رومگاؤں میں اور اکھر جنپت کی الگ الگ طریقے سے سیوہ کرنے اس میں بہت بڑا یوگناں دینے والے اپردو راجکاری بیت کرنے شیخالی شمال سنگی ڈاکٹر کوروشی چندرہ جن کو آپ آگے سنیں گے اور آپ میں سے زیادہ لوگ ان کو جانتے ہوں گے خاص طور پر کلائیمٹ چینج یا کلائیمٹ رسولینز کے وشے میں ایک وشے شد وقتہ کے روپ میں اور ایک بڑے ریسورس پرسن کے طور پر ان کو جانتے ہیں کاریکٹر مدھکاری کے روپ میں انہوں نے میرے سچ کے ساتھ اپنے سوائیں دی ہیں اور خاص طور پر ان کی پریننگز میں موجود رہا بھت سارے روپوں سے ملی بات چیت اور مجھے لگتا ہے کہ جو انکھو میں نے ان سے جانا ہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ بھی میسوش کریں گے ان کی چیزوں کو خاص طور پر اور جو جتل لگ کی چیزوں کو آپ کیسے بہتر دھنگ سے سمجھ سکتے ہیں جو آپ کو پرثم درستیا چیزیں نہیں سمجھ جاتے ہیں اور شاید ریسورس پرسن ایک بہتر ریسورس پرسن کی ایک چیزیں نہیں ہے ملچ پر نڈی آر اپ کے رکی کمانڈر ایوک شرما صاحب دی 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 آپ کو بہتر جانتے ہوں گے اب اس دیش کا پتیگ نالی بھی جانتا ہے کیونکہ ہم پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ آپ دائیں آتی تھے اور اس کے بجر جانے کے بعد یا اس کا بہت بہت بہتر آثر پڑ جانے کے بعد تب ہم کو ہماری ایجنسیز وہاں پر کانشٹی نہیں دیکھتے اور اب شاید ریسپانس ٹائن کو ایڈی آر اپ نے اپنا اٹھا لیا کہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ بلکل آفدہ پر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں اور جہاں وہ پہنچے وہاں پہنچے ہیں سبشلے کچھ سمیلے آپ نے گورا پھلوں جہاں ساری ایکٹیوٹیز دیکھتی ہوگی اس میں آپ نے پارڈیسپیٹ ہی کیا ہے ہمارے بھی جاتے ہیں کہ میں ان کا بھی سوالت کرتا ہوں یہاں الگ الگ شکروں سے الگ الگ ایجنسیز سے مشہ شاگے پتھلے لی موجود ہیں میں ان سبھی کا سوالت کرتا ہوں مشہد جالے کے نورکیٹ انہار کے ادھر ایک ساری ایجنسیز اور پارڈی وکیان انہار کے ادھر میں نے کچھا پھر سرینہ مدہ نے بھی پرسیتے ہیں ممکہ رکھا کرتا ہوں یہ کارکرم مولتا ویلیج دیزاستر مینجمنٹ اور کلائیمیٹ ریزوینس کے ان دو ایشو کے آگے آنے والے سمجھ میں ہمیں ان مددوں پر کس پکار کی یوڑنائے بنا سکتے ہیں کس پکار جو تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے گا یا سوچک کرے گا یا آگا کلائیمیٹ چنج اب یہ بتانے والی بات نہیں ہے ہی اسی طرح سے جیسے ایک زمانے میں ہم لوگوں کو جب ان لوگوں چھوٹے تھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سی گرین کیا چھوٹے تھے کیا یہ سیڈ برستہ ہوگا یا کلائیمیٹ چنج کیا ہوتا ہوگا یہ آپ سے کچھ سال پہلے تھے بہت ساہب سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اب ہم اس کو محسوس کریں اب ہم دن پرتیدن اپنے دیوانوں کو محسوس کریں اور مجھے بہت چیز سے یاد آتا ہے کہ یہ ایک انائن کا سمجھ تھا ہم لوگے ایک داریخان میں رہاو آدمی تھے اور اس کانفرنس میں شام کوئی خوٹا سا کچھ رکھو نام تھا جس میں علاوہ سے بڑے مشہور تبھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح موسم بدلتا ہے بتاؤ کیا کریں شام کو سورج نکلتا ہے بتاؤ کیا